موسیقی 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 جرا آنکھیں کھولو کلسوم باؤ جی کلسوم باؤ جی موسیقی 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 باؤ جی باؤ شریف جستخاہ کے لینے کے لیے آج برطانیہ جائیں گے مسلم نکھ نون نے تین روز کے لیے تمام سیاستی سرگرمیاں منصوب کر دی مزیراعظم نے مؤیت لانے کے لیے برطانوی ہائی کمیشن کو تعمل ان کے حدایت کر دی نواز شریف مریم نواز اور سفدر جاتی عمرہ پہنچ گئے تینوں قیدیوں کو بارہ گھنٹے کی پیرول پر رہائی دی گئی جبکہ شہباز شریف نے محکمہ داخلہ پنجاب کو پانچ دن کی پیرول پر رہائی کے درخواست دی تھی محکمہ داخلہ پنجاب نے جاتی عمرہ میں تین کمروں کو سب جیل قرار دے دیا جاتی عمرہ میں سیکیریٹی کے سخت انظامات بیگم کلسوم نواز 1950 میں لاہور میں پیدا ہوئی بیگم کلسوم نواز کا پاکستانی سیاست میں اہم کردار رہا بیگم کلسوم نواز تین بار خاتون میں اول پاکستان بنی 1999 سے 2002 تک مسلم نے قنون کی صدر رہی صبح ای ارکومی اسیملی کی رکن بھی منتخب ہوئے شہباز شریف کا اپنی بھابی کی وفاق پر گہرے دکھ کا اظہار صدر مسلم نکھ نون بولے کلسوم نواز کی وفاق سے ایک اہد کا خاتمہ ہو گیا نون لیگ اور جمہوریت کلسوم نواز کی کردار رہے گی پہلی دستے آپ فلائٹ سے لندن جاؤں گا خسر اعظم اور آرمی چیف کا بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار افسوس وزریعالہ پنجاب اور صبائی وزرہ کی غم زدہ خاندان سے دلی ہمدردی آسیف علی زرداری سمیں دیگر اہم سیاسی شخصیات کا بھی دھکہ اظہار وکلا برادری بھی شریف خاندان کے غم میں شریف بیگم کلسوم نواز کی وفاق پر کارکنوں کی آنکھیں نم جاتی امرا موڈل ٹاؤن نصیر آباد دفتر میر سوخ کی فضا اس میں بخاری آپ دیدہ ہو گئی تہمینہ دولتانہ بھی خم سے نڈھار بیگم کلسوم نواز کی تدفین جاتی امرا میں ہوگی حسن اور حسین نواز کی واپسی کا فیصلہ وہ خود کریں گے رانہ سناولہ کلسوم نواز نے ہر مشکل وقت میں پارٹی کی قیادت سنبھالی کلسوم نواز کی سیاسی بسید اطلاع کے تحسین ہے پر ویس ملک کلسوم نواز کی بیماری کو ڈراما کہنے والوں کو اب شرعب آنی چاہیے ملک نفیس خاتون تھی میں نے اپنی زندگی میں شاید اتنی کمپلیٹ نفیس خاتون نہیں دیکھی اگر گھریلو زندگی میں دیکھیں تو ایک بہت پرفیٹ خاندانی خاتون تھی اور اگر سیاست میں دیکھا جائے تو جب ضرورت پڑی اس ملک کی جمہورت کے لیے اس کے لیے وہ کھڑی ہوئے نئے آج جو پنجاب محمد تاہیر نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا پولس کے چاکو چوبندستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا محمد تاہیر کہتے ہیں پنجاب میں جرائم دیگر صوبوں سے زیادہ ہے پولس کو سیاسی دباؤ کے بغیر میرٹ پر انصاف دلوانہ ہوگا کے پی کے میں پنجاب میں بھی پولس اب آزاد فیصلے کرے گی پولس افسران کی تبدیلی کا فیصلہ محرم موسیقی موسیقی نئے آئی جی پنجاب محمد تاہل نے اپنے عہدے کا چارٹ سنبھال لیا پولیس کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف وارنر پیش کیا محمد تاہل کہتے ہیں پنجاب میں جرائم دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں پولیس کو سیاسی دباؤں کے بغیر میرک پر انصاف دلوانا ہوگا کپک کی تہرہاں پنجاب میں بھی پولیس سب آزاق فیصلے کرے گی پولیس افسران کی تبدیلی کا فیصلہ محرم کے بعد ہوگا پولیس کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا مکمل طور پر غیر جانبدار اور عوامی پولیس بنائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر سادارت پولیس ریفارمرز کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے تجاویز پر غور چیف سیکٹری ناصر دورانی ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ اور متعلقہ حکام کی اجلاس میں شرگت پنجاب سیول سیکیٹریٹ میں بڑے پیمانے پر اکھار پیچھار ایڈیشنل چیف سیکٹری پنجاب تارک نجیب میمبر بورڈ آف ریونیو دائنا کیپٹن ریٹائیڈ ایجاز احمد کو ایڈیشنل چیف سیکٹری پنجاب لگا دیا گیا گریٹ بیس کے خاکان بابر علی مرتضہ نبیل جاوید افتخار سہو سمیت سات افسران کا سن تبادلہ حارون رفیق علی بہادر کاسی کی خدمات خیبر پختونخواہ کے سپورٹ ناصر جاوید اور اسد اللہ کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن ریپورٹ کرنے کا حکم نوٹفیکیشن چاری بنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر کی کتاب میں پاکستان کی غلط نقشوں کی اشاد کا معاملہ سبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن یاسر حوائیو سرفراز کا نوٹس کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھانے پر یونیورسٹی انتظام میں سے جواب تلق اور انجھ ٹرین منصوبے میں پھر تبدیلی پی سی ون تیار اور انجھ ٹرین جو ان مندر سٹوپ کو ایمیو کالیج میٹرو بس ٹاپ سے ملانے کا منصوبہ جو ان مندر پر پیڈیس ٹرین انڈر پاس بنایا جائے گا منصوبے پر ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے لاغت آئے گی ای ایم ای سوسائٹی گھر میں ڈکیتی مضہمت پر خاتون قاتل واردات میں گھرے لو ملازمہ اور اس کا بھانجہ ملابس ہے ستر سالہ صفیہ دیوی کو اس سر پر بھاری چیز مار کر قتل کیا گیا پولیس اور فرانزک ٹیموں نے جائے وخوا سے شواہد ایک اٹھے کیے انٹر میڈیٹ کی پوزیشن ہولڈرز کے ناموں کا اعلان پنجاب کالج کی شاندار روایت برقرار پہلی تینوں پوزیشنز اپنے نام کی کشف سناولہ کو ایک ہزار ایک سو میں سے ایک ہزار باسٹھ نمبر لے کر پہلی پوزیشن سجل تارک نے ایک ہزار اٹھاون نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی کشف علی نے ایک ہزار ترپن نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی انزمام الحق کا بیٹی کی سیلیکشن کے لیے جونئر شیف سیلیکٹر کو فون کرنے کے معاملے پر ویڈیو پیخام انزمام الحق نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹی کی سیلیکشن کے لیے جونئر شیف سیلیکٹر کو فون نہیں کیا فون کے بارے میں آج ٹیرمنگ پی سی بی سے تحقیقات کا مطالبہ کرے گے اور ٹیم ایزیا کپ میں بھرپور کارکردگی دکھائے کی بیٹنگ باولنگ اور فیلڈنگ متواسن ہے بابر آسن ٹیم کی ریڑ کی ہٹی ہے جونئر شیف سیلیکٹر انزمام الحق کی میڈیا سے دکھتے ہیں